بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجنینگ ڈیزائننگ فارمیشن کے پیڈ فارم سے میں آج آپ کو ایکسل کے اندر فلائی آور کے پروفیل باننے کو بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کی پروفیل کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یا بہت ہی سانی کے ساتھ جس چار سے پانچ میٹے کے اندر بنا سکتے ہیں اور اس کا سکیل بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ آپ کو سیٹ کرنے کے ضرور نہیں ہے یہ اس کے لیے آپ کے پاس given data یہ نظر آ رہا ہے آپ کے پاس station ڈیز نسل اور ڈیزائن لیولز جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور لکھ لیں اور اس کو ادھر سے کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں اس کو پیسٹ سیشل میں جا کے اور transform کے option کا آپ select کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس horizontal alignment کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد آپ فارمیٹ سیل میں جا کے alignment میں جا کے اور اس کی alignment کو نینٹی ڈگری کے اوپر rotate کر دیں آپ rotate کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سیل نینٹی ڈگری اوپر vertical حالت میں آگے ہیں اور اس کے بعد columns کو آپ select کر کے اس کی ورت کو اس کے scale کے ساپ سے کر دیں فور کس کے length ورت دے دیں آپ تو یہ آپ کے ادھر adjust ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اس کے بعد یہ ڈیز اوپر آئی تھی اس کو cut کر کے آپ نیچے اس کو adjust کر دیں اپنی جگہ کے اپر اگر اس کا format پورا ہو جائے ابھی یہ format آپ نے ادھر copy کر کے ادھر لگا لی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تینوں columns کو آپ height کر دیں یا delete کر دیں اس سے اب امیس کی ضرورت نہیں ہے ادھر اس کا آپ level names دے دیں اس کے stations ڈسل اور frl design level frl کا مطلب ہے finish road level یا جو بھی آپ کے پاس road کا top finish level ہے اسی طریقے سے آپ frl اور ڈسل کو ادھر سے select کر لیں وہ select کرنے کے بعد آپ insert میں آ جائیں insert کو آپ click کر دیں وہ سامنے آپ کے سامنے arts and line کا charts آ جائے گا اس کے اندر line with markers کو آپ select کر لیں آپ select کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے forens کا chart بن گیا ہے وہ elevation کے سافت سے آپ جو بھی آپ lens select کریں گے ادھر نچے سے آپ کی وہ lens select ہو جائے گی اور highlight ہو کے آپ کو نظر آئے گی اسی طریقے سے آپ اس اس کی lens کو آپ اس کا colors اپنے جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا فارمنٹ نیچے بنا وہ اس سافت سے change کرنا چاہتے ہیں تو right click کر کے اس کا color ادھر سے آپ اس طریقے سے change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے chart filter کا column نظر آ رہا ہے آپ اس کو click کر دیں اور یہ آپ کے سامنے layers والا option open ہو جائے گا آپ اس کا نام دے دیں ادھر design level کے سافت سے جو آپ نے نام دیئے ہیں frl اور nsl کا آپ ادھر enter کر دیں اور دیکھیں گے نیچے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو legends ہیں اس کے اندر بھی اس کا نام change ہو گیا ہے تاکہ یہ آپ کا جب آپ level draw کریں گے تو اس میں آپ کو suny ہوگی اس chart کو آپ اپنی مرضی کے سافت سے adjust کر سکتے ہیں جیدھر مرضی ہے آپ longitudinal اور vertical جس حساب میں بھی horizontal اور vertical آپ کر سکتے ہیں اسی طرح chart elements میں آ جائیں اوپر آپ اس کو click کریں گے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا اور data labels کو آپ click کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے سامنے جیسی آپ اس کو check in کریں گے تو آپ کے سامنے levels اس کے آ جائیں گے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جون جون سے level ہیں اس کو آپ double click کریں گے تو آپ کے سامنے data labels کے format کھل جائے گا اس کے اندر label option ہے اس کو آپ click کریں گے اور اس کے پہلا option آپ کے پاس serial name اس کو آپ click کر دیں گے تو آپ کے پاس جو آپ نے نام لکھے تھے وہ آ جائیں گے اس کے بعد یہ leaders کی command ہے آپ leaders لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا لیں and check کریں گے تو کر دیں گے اسی طریقے سے یہ آپ lens والے option میں آ جائیں گے new lens والے option کو آپ select کریں گے تو آپ کے پاس legends اوپر اور اس کے elevation نیچے آ جائیں گے یہ نیچے legends کی position ہے اس کو آپ down right left جہاں در کرنا چاہتے ہیں کر لیں اس کے بعد first option ہے fill and lines کا آپ اس کو click کریں گے تو دیکھیں گے یہ پہلا option solid line کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کی جتنے بھی levels ہیں وہ سارے set ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ ان کو کو کوئی بھی color دینا چاہتے ہیں تو آپ leaders کو select کر کے اس کا color دے سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس میں آپ line کا style کو آپ change کر سکتے ہیں جو انسا وی dash رکھنا چاہتے ہیں ڈاٹی رکھنا چاہتے ہیں تو اس system میں آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے nsl والا line portion کو آپ جس طرح آپ نے اوپر آپ نے سارے adjust کیے تھے levels وغیرہ اس کی position وغیرہ اس کو بھی اس طریقے سے آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں آپ کا format complete ہو گیا ہے elevations آپ کے پاس اوپر آ گیا سارے charts کو آپ نیچے لیا ہے تاکہ آپ کے پاس زیادہ آ جائے levels وغیرہ آپ نے اوپر لکھ دیا نیچے صرف آپ کے پاس ڈیز نظر آئی ہیں ساری اور یہ levels کو آپ ابھی جدھر بھی اپنی مرضی کے ساتھ سے adjust کرنا چاہیں گے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اور اس کی جو بھی لائن آپ چینڈ کرنا چاہیں گے کریں گے یہ نیچے دیکھیں یہ لائنس ڈیز والا کالم تھا آپ اس کو تھوڑا بڑا کر لیں اور اس کے ساتھ سے center کر کے اس کو آپ adjust کر لیں اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس جو کالم آیا تھا اس کو آپ ختم کر دیں اس کی ضرورت نہیں ہے نیچے ڈیز آپ کے پاس لکھی ہیں ساری اور ابھی ایک اہم اس چیز ابھی آپ لائن کو select کریں گے اور اس میں سے جون سا بھی level آپ ادھر سے change کریں گے وہ لائن کا level ادھر سے change ہو جائے گا اور ساتھ اس کی value بھی اسی طریقے سے chain ہو جائے گی جس طریقے سے بھی جو بھی value آپ نیچے دیں گے اس کی value اور وہ اپنے ساتھ میں اوپر نیچے چلا جائے گا اور باقی plan کو آپ کو کسی قسم کا اس میں فرق نہیں پڑے گا تو اس کو آپ اپنی position پہ لائیں اور سب سے اوپر جا کے elements chart elements میں جا کے آپ down bars کو آپ click کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے درمیان میں آپ کے پاس ادھر lens bars کی show ہوگی ہیں ساری اس کا colors اور جو آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں colors change کرنا چاہتے ہیں change کر دیں اور chart آپ کے حساب میں fill ہوا ہوا اور خوبصورت سے نظر آئے گا اور آپ اس کا اسی طریقے سے print نکال سکتے ہیں مکمل طور پر اس کی format کی setting کر سکتے ہیں ساری ادھر سے آپ punch check کر دیں وہ ختم ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ آپ ایک دفعہ آپ اس کے levels کو آپ select کریں گے ادھر سے اور اوپر عام excel کے جو home کے command ہے اس کے اندر جو text style اور ادھر سے آپ colors اور اس کا dimension style وغیرہ سارا کو change کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو یہ اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ نے جسٹ پانس سے چھ منٹ کے اندر یہ پوری ویڈیو بنا لی ہے یہ اس کے مختلف format وغیرہ ہیں اور اس طریقے سے یہ آپ بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ